موسیقی 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 میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہم اس کو برابر مندر کی طرح ہی مانتے ہیں اور یہ آشا کرتے ہیں کہ سب لوگ اس کو بلجول کے منائیں اور ہمارے بھارت ورش میں دنیا کے سب سے بڑے محضب اور سب سے زیادہ ریلیجنز یہاں پہ ہیں اور چاہے ہندوئزم ہے مسلم ہے کرسچینٹی ہے سکھیزم ہے جینیزم ہے بودھزم ہے سب لوگ اپنے دھرم کے جتنے بھی بڑے دن ہیں وہ بہت شانتی کے ساتھ اور آپس میں بلجول کے مناتے ہیں اسی سلسلے میں آج جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے اور پٹھوپا پولیس کی طرف سے میری طرف سے سب لوگوں کو بھولپوروں کی بہت بہت خود کامنا ہے اور سیدگر نانک پرگٹیا میٹی تندجاک چاننن ہوا آج وشب پردے وچ تانتن شریگر نانک دیو جی پیران دے پیر رہبران دے رہبر دنیا دے مالک تانتن شریگر نانک دیو جی مہراجیاں دا آج جو پرکاش پورو ہیں پورے وشب پردے وچ بڑی ہی شردہ تے تو انتام نام نام نایا جا رہا ہے گر نانک دیو جی دے پورو جنم کو پہلا جو کہ وطاون کی ایک بڑا ہی ایک اہوجہ وطاون بن چکے سی جدے بارے فرمان ہے کل آئی کتے موئے پور ہو آمودار گھرکائیں راجے پاپ کماندے اُلٹی وار کھیت نو کھائی کاجی و ایرشوتی وڈی لے کے حق دوائی پرچہ اندی گیان بین پور کسط مکھوں علاہی ورطیا پاپ سمجھ جگمائی گر نانک دیو جی دے پرکاش آمد ہویا گر نانک دیو جی دے جنم رائے پویدی تلوانڈی جو کہ پاکستان دے بیچ ہے رائے پویدی تلوانڈی بکھے ہویا رائے پویدے پتر رائے بولار نے تلوانڈی دے نام بدل کے گر نانک دیو جی دے آمد پر اوڈا نانک آنا رکھیا جو کہ اجگر نانک دیو جی نے بچپن دے وچ ہی کوتہ کہہ ہو جا دکھایا کہ اوچ نیچ جات باتنوں ہمیشہ نہیں ختم کرن دا ایک نشے کیتا جدوں پندر جی نے کہا کہ آپ جنہوں جنہوں پڑھایا جا جائے گا کہ گر نانک دیو جی نے جنہوں پان تو انکار کر جتا پندر جی نے کہا آپ جی جنہوں پاؤ کہ آپ جی اچھی جاتی نارکمبرک آپ جیدہ ہو جائے گا دیکھنا نا نو پتہ لگے گا کہ آپ جی اچھی جاتی نارکمبرک رکھنے ہو گر پادشاہ جی نے کہا کہ نہیں میں جنہوں نہیں پاؤں گا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سہسکرتی کا ایک پرتیک ہے ہماری سہسکرتی ہے یہ اور گروہ نانک دیو نے جو شکشہ دی ہے وہ مانوطہ کو سکرکشن ہو اس کو کسی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں اور جو انہوں نے بولا کہ ہمیں لنگر کے سیوہ کرنے چاہیے اب ان سب سیڈانکتوں پر ساری دنیا چلے گی تو میں یہاں کی بات نہیں کرتا بہتتورش کی بات نہیں کرتا پورا دنیا جو ہے وہ سکھی ہو جائے گی آج دنیا میں یہی پراؤلم ہے کہ ہر آدمی اپنے پنتر کو دوسرے سے چھوٹا سمجھتا ہے جب سب کو پرابر سمجھے گے تو سب کا سکھ ہوگا